الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین مابعود فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پاچ جماعت الاول چادہ سبہ یالیس ہجری کیس دیسندر دو ہزار بیس یوم اللہ سنین دو شنبہ اپیر منڈے السلام علیکم ورحمت اللہ پارہ پہلا ہے علی فلامین سورہ دوسری ہے سورة البقرہ آیت نمبر چوبیس ہے ارشاد فرمایا گیا فَلْلَمْ تَفَعْلُوا فَتَّقُ النَّارَ فَلْلَمْ تَفَعْلُوا وَلَمْ تَفَعْلُوا فَتَّقُ النَّارَ جب تم سے نہ ہو سکے اور ہرگیز نہیں ہو سکے گا قرآن کے مثل اللہ ہی نہیں سکو گے تو ڈرو کس سے ڈرو آگ سے ڈرو سے یہاں مفسرین نے مراد لیا ہے کہ ڈرنے سے یہاں یہ ان کو فرمایا جا رہا ہے کہ تم جب اپنی آجیزی دیکھ لو جب مجبور ہو جاؤ کہ نہیں ہو سکتا پٹک لیں کچھ بھی کر لیں قرآن کے مثل نہیں لاسکتے جب تم مان لو اقرار ہو جائے تمہارا دل گواہی دینے لگ جائے تو اب ڈر جاؤ آگ سے اور ایمان لےاؤ اسی قرآن پر ایمان لےاؤ ڈرنے کا طریقہ کیا ہے کہ اس قرآن پر ایمان لےاؤ آگ سے بچنے کا طریقہ اس قرآن پر اس رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین پر ایمان لےاؤ اور آگ یہ آگ کیا ہے اس آگ کی کچھ تفصیل ذکر کر دوں تمام فتح و مفسرین نے لکھا ہے ان سمام باتوں کو یہاں اردو میں ترجمہ ہے تو میں آپ کو وہ نجم الفرقان سے سما دیتا ہوں حدیث پاک ہے حضور فرماتے ہیں یہ بخاری مسلم کی حدیث شریف ہے کہ یہ آگ جو دنیا کی آگ ہے تمہاری آگ جہنم کی آگ کے ستر حصوں میں سے ایک حصہ ہے مطلب کہ یہ جو آگ ہماری ہے نا تپش اس کی ذرا سی ہم ایک مومبتی کی لو پر ہاتھ نہیں رکھ سکتے زیادہ دیر تک اور پھر جیسا بڑھاتے جائیں سٹوز کی آگ پھر وہ ویلڈنگ والی جو آگ ہوتی گیس کی پھر اس سے آگے جائیں تو وہ آتش پشاں جو ہوتا ہے لاوہ وغیرہ وہ سب آگ جو ہوتی ہے چاہے کتنی ہی سخت ترین آگ اس دنیا کی لے لی جائے یہ جہنم کی آگ کا ستروہ حصہ ہے یعنی جہنم کی آگ اس آگ سے ستر گناہ زیادہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ستر گناہ زیادہ ہے سوچئے ذرا اور یہ دنیا کی آگ میں کیا ہوتا ہے کہ آگ جب آپ بدن پر لگتی ہے تو پہلے جلد جو ہوتی ہے چمڑی جسے کہتے ہیں پہلے وہ جلاتی ہے پھر اس کے بعد گوشت پھر اس کے بعد ہوتے ہوتے رگیں وغیرہ ہوتے اور پھر ہڈی تک جاتی جلاتے ہیں دھیرے دھیرے ایک کے بعد ایک جلتا ہے ہم تو انہیں برداشت کرنا تو تو بھولی جائیے ہو شڑی جاتے ہیں موتیں ہو جاتی ہیں بہت کچھ ہے وہ تو آگ کی تپشت اللہ سب کو محفوظ رکھے سب کو بچا رکھے پروردگار آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس آگ سے بھی اور جہنم کی آگ سے بھی بچائے آخرت کے عذاب سے بھی بچائے رکھے تمام مؤمنین کو آمین آمین بجاہ نبی علمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جو یہ جو آگ ہے نا دنیا کی وہ ایک کے بعد ایک جلاتی ہے جلد گوشت پھر ہڈیوں تک پہنچے بہت جہنم کی آگ جو ہوگی نا وہ ایک ساتھ سب جلائے گی جلد اسے لے کر گوشت ہڈیاں سب کچھ جلتا رہے گا کتنی تکلیف کیسی شدید تکلیف ہوگی اللہ رحم کرے اللہ پناہ میں رکھے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ایک کہیں پر غلطی سے بھی گرم چیز پر ہاتھ لگیا تو ہم یہ خکتے ہیں اور وہ وہاں پر ایسا نہیں کہ یہاں جل رہا ہے وہاں جاں ایسا نہیں ہوگا وہاں تو یہ ہے کہ جسے آگ کا سمندر جسے پانی میں انسان ڈوکتا ہے پورا بدن پانی پانی میں چلا جاتا ہے وہ ایسے ہی آگ کے سمندر ہوں گے دوگائے جائے گا پورا کچھ نہیں بچے گا اور یہ بھی نہیں کہ ایک بار جل گئے ختم اگر نہیں وہ ختم پھر بن وہ ختم ہونا ہی نہیں وہاں عذاب لگاتا رہے لگاتا رہا عذاب جاری کوئی لمحہ سکون نہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور یہ جو ہماری آگ ہے جب اسے ہم جلاتے ہیں تو روشنی بھی ہوتی ہے ساتھ میں تھوڑا اجالہ ہو جاتا ہے تھوڑا کیا اچھا خاصہ اجالہ ہو جاتا ہے مشعل وغیرہ جلا کر چلیں تو آدمی اندھیروں میں چل لیتا ہے یعنی اس آگ سے روشنی بھی پھیلتی ہے اور وہاں حدیث افاق سماتھ فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا یعنی دھوکا بلتے ہیں دھوکا گیا دھوکنی سے اب کیسے جلائے گیا ہوگا وہ تو اللہ جانے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرشتوں پاتا ہے کیسے جلائے گیا کیسے بھڑکائی گئی ایک ہزار سال تک ایک دو منٹ نہیں ایک ہزار سال تک اس کو بھڑکایا گیا تو وہ سرخ ہو گئی لال ہو گئی جیسے یہ ہماری یہ سرخ آگے ہو جالا بھی ہو جاتا ہے اب اس پر بس نہیں پھر ایک ہزار سال اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی اب اور کتنی گرم ہو گئی لال سے سفید ہو گئی ایک ہزار سال تک بھڑکایا گیا سفید ہو گئی پھر فرمائے کہ پھر ایک ہزار سال اور بھڑکایا گیا یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی تو اب وہ بہت ہی کالی اور تاریخ آگ ہے سیاہ اور تاریخ اندھیرہ ہے جہنم میں اجالہ نہیں آگ ہونے کے باوجود روشنی نہیں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ کالی آگ ہے جہنم کی اب آپ دیکھیں اندھیرے کا عالم یہ ہے کہ ہم رات میں ہم اپنی بیلڈنگوں کے دادر چڑھنے میں کترانے شروع کر دیتے ہیں کہیں اندھیرہ ہو جائے تو ہم وہاں اکلے جانے سے کتراتے ہیں آج کل اور موبائل کی ٹوش وغیرہ چلا کر چلتے ہیں اندھیرہ سے تو انسان ایسے ہی گھبراتا ہے ایسے ہی ڈر جاتا ہے تو اندھیرہ تو پہلے ہی ہم سب کے لیے ایک خوف کا باعث ہے وہ وہاں پر کہیں پر بھی اجالہ نہیں صرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تو وہ آگ کا عذاب تو ہی ہے ساتھ میں اندھیرہ بھی اب وہ کیسا اندھیرہ ہوگا کیسا کچھ نظر ہی نہیں آئے گا کسی کی خبر نہیں بس جلنا اور چیخ و پکار اللہ کی پناہ اللہ پناہ میں رکھے آمین آمین بجہن نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو دنیا میں ہم جو نفع حاصل کرتے ہیں اس آگ سے کھانا وغیرہ پکا لیتے ہیں پانی گرم کر لیتے ہیں جو نفع حاصل کرتے ہیں اسے جہنم سے جب یہ آئی ہے تو کئی مرتبہ تو اسے تھنڈا کیا گیا پانی پانی ڈال ڈال کر حضور کی حدیث پاک کچھ اس طرح کی بھی ہے اسے کئی مرتبہ پانی سے دھویا گیا تھنڈا کیا گیا تب یہ اس لائق ہوئی کہ انسان نفع حاصل کرتے ہیں ورنہ اتنی گرم ہوتی کہ کوئی نفع بھی نہیں حاصل کرتے ہیں کسی یعنی سوائے عذاب کے اور کچھ نہیں ہوتا سب سے کم عذاب کا حال یہ ہے فرما ہے کہ جس سے سب سے کم عذاب ہوگا اس کے پیروں میں آگ کی جھوٹیاں پہنا دی جائیں آگ کی دونوں پیروں میں جھوٹی ہوگی جھوٹے ہوں گے جو آگ کیوں گے اس کی تپش اس کا عذاب اس کی گرم گرمی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس تپش سے اس کا پورا بدن یہاں تک کہ اس کا دماغ تک کھولتا ہوگا اللہ اللہ اکبر اللہ اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ میرکے سب کو آمین آمین بجہ نبی اللہ مین صلی اللہ علیہ وآلہ 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 صرف پیروں میں جھوٹی ہوں گی سر کا دماغ تک کھولتا ہوگا اتنی شدید گرمی ایسی شدید آگ ہوگی سب سے کم عذاب یہ اور اس کئی کتابوں میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے یا تفسیر مظہری میں بھی اسے لکھا ہوا ہے اور کتابوں میں بھی پڑھا ہے کہ یہ عذاب دیا جا چکا ہے یعنی یہ اب یہ سوچنا نہیں کہ سب سے کم عذاب اللہ ہمیں دے دے جی نہیں وہ ہو چکا وہ عذاب کس کو ہے ابو طالب کو ہے حضور نے فرما ہے میں نے ابو طالب کو کھیج کر نکالیا اب ان کے صرف پیر جو ہے وہ جہنم کی آگ میں ہیں اور سب سے کم عذاب جو ہے وہ ان پر یہ ہے یہ ہو چکا اللہ تو ہمیں ہماری عوقات ہی نہیں کیم ذرا سا برابر بھی برداشت کرتے ہیں کہ اللہ پناہ میں رکھے جہنم کی طرف دیکھنے سے بھی بچا لے حدیث پاک میں کہ جو روزانہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے اللہ بھی جہنم بھی دعا کرتا ہے اللہ سے کہ اللہ اسے مجھ سے بچا روزانہ دعا کرتے رہے ہیں اللہ جہنم سے بچا کے رکھے ایسی شدید آگ کہ ایک ذرہ اس زمین پر آجائے تو فصلے نہ ہوں کھیتی باڑی کچھ ہوئی سب پورا سب برباد ہو جائے اور وہ بھی سوا اندھرے کے اور کچھ نہیں اب اتنی شدید آگ ہے اور اس آگ میں اتنے شدید عذابات اور جانا ہے وہ آگے انشاءاللہ تفصیل آئے گی مومینین بھی جو ہوں گے وہ بھی اس عذاب میں گریفتار ہوں گے گناہگار جو ہیں تو ہم کیسے نادان ہیں کہ ہمیں اتنا صاف صاف بیان کر دیا گیا ہے پھر بھی ہم اس آگ سے بچنے کے سامان کرتے ہی نہیں ہیں ہمیں کہیں سفر پر جانا ہوتا ہے ہم اس کے حساب سے کپڑے وغیرے تیار کرتے ہیں تیاری کرتے ہیں کہ چھنڈی ہے تو گرم کپڑے لے لیتے ہیں بارش ہے تو بارش کے کپڑے لے لیتے ہیں کہیں ہمیں دنیاوی سفر پر بھی جانا ہوتا ہے تو ہم اس کی تیاریاں کرتے ہیں اور ہمیں آخرت کے سفر پر جانا ہے یقیناً ہے مرنا ہے مر کر وہاں جانا ہے لیکن اس کی ہمیں کوئی تیاری کی فکر ہی نہیں نہ نماز نہ روزہ نہ دینداری بس صرف دنیا اور پھر دنیا داری کی وجہ سے یہ سارے عذابات ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے تمام مؤمنین کو محفوظ رکھے آمین آمین بجہن نبی جیلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ جہنم کی آقا ذرا سا میں نے چند ایک باتیں عرض کی ہیں وہ میں آپ کے سامنے پیش کی ہیں کتابوں سے انشاءاللہ اس کے آگے کی باتیں جو ہیں اس کے اگلے آوڈیو میں اس آیت کے تعلق سے سامات کریں گے اللہ ہمیں سننے یاد رکھنے عمل کرنے جہنم سے بچنے کی دعا کرنے اور بچنے والے عامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجھے بھی اور آپ کو بھی ہم سب کو اللہ جہنم سے محفوظ رکھے